خواجہ پیا کے ایک خلیفہ ہیں اور مرید بھی ہیں جن کا نام حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ لئے یہ اللہ کے بہت مقبول بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں اور ایسے متقی اور پرہزگار جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا نا تو وسیعت کر دی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا تین شرطیں رکھی نماز جنازہ پڑھانے کی تین شرطیں رکھی پہلی شرط یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی بھی تحجد کی نماز کزانہ ہوئی دوسری شرط یہ تھی کہ جس کی کبھی بھی تکبیر اولہ نہ چھوٹی ہو اللہ اکبر نماز نہیں تکبیر اولہ یعنی جماعت تک نہ چھوٹی ہو اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس کی نگاہ کبھی بھی کسی گئر محرم پر نہ پڑی ہو اللہ اکبر یہ تکبیق آلم اب آپ کا جنازہ رکھا رہا آپ کا جنازہ رکھا رہا کوئی آدمی ایسا مل نہیں رہا تھا اب آپ سوچتے ہوگے نا کوئی ہوگا ایسا نماز جنازہ پڑھانے بالا جو جنگلوں میں رہتا ہوگا لیکن سنو دوستو جو بندہ بتھانا نماز جنازہ کے لیے آیا وہ کوئی اور نہیں وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش رضی اللہ تعالی آپ کی جنازہ کے پاس گئے اور کہنے لگ گئے کہ میں تو یہ راز کی بات تھی کہ میں تحجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا میری آج تک جماعت نہیں چھوٹی نماز نہیں جماعت تک نہیں چھوٹی میری نظر آج تک کسی گئر محرم پر نہیں گئی یہ راز کی بات تھی میں راز کو نہیں کھولنا چاہتا لیکن اب کیا کروں راز کو بچاؤں اگر راز کو بچاؤں گا تو پھر آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا جانتے تھے حضرت خواجہ بختیارے کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پھر سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی یہ بادشاہ تھے اور ایسے آج کل تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہم برائیوں میں مصروف ہو جاتے ہم نیکیاں چھوڑ دیتے خواجہ شمس الدین التمش خواجہ بختیارے کاکی کی نماز جنازہ پڑھا رہے کیونکہ جو شرطیں خواجہ بختیارے کاکی نے لگائی تھی وہ شرطیں پائی جا رہی تھی تو وہ ایک ہی بندہ دلی کا سلطان سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم